اسرائیل کی جانب سے اقوام متعدہ یعنی یو این کی جانب سے محفوظ قرار دیے گئے فلسطینی علاقے رفع میں شدید بمباری پر جہاں دنیا کی ہر آنکھ اکشبار ہے وہیں پاکستانی شعبی شخصیات بھی غمزدہ ہیں ماہرہ خان سے لے کر یمنا زیدی، ظلفکار علی بھٹو جونئر سے لے کر آمنہ الیاس اور عمیر جیسوال سے لے کر نادیا حسین تک متعدہ شعبی شخصیات نے اسرائیلی بمباری کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دیتے ہوئے دنیا سے سہونی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا مطالبہ کیا ہے اسرائیلی تیاروں نے ستائیس مئی کو رفع کے پناہ گزی کیمپ پر بمباری کی جس سے کم سے کم پنتالیس بچے خواتین اور افراد شہید ہو گئے تھے رفع پر اسرائیلی بمباری پر دنیا بھر کی جانب سے شدید مضمت کی گئی جبکہ اقوام متعدہ کے نمائندوں نے سہونی ریاست اور پاوندیاں آئیت کرنے کا مطالبہ بھی کیا رفع پر بمباری کے بعد جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر کی ہر آنکھ اکشبار دکھائی دی وہیں پاکستانی شعبی شخصیات نے بھی سوشل میڈیا پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فلسطینیوں سے اگزارے ہمتر دیکھیا شعبی شخصیات نے رفع میں اسرائیلی بمباری کی گرافکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی مدد سے تیار شدہ تصاویر شیئر کرتے ہوئے فلسطینیوں کی شہادت کو واضح نسل کشی قرار دیا مائرہ خان، یمنا زیدی، آمنہ الیاس، نیمل خاور، صحیفہ جببار خٹا، کمہر جیسوال، علی رحمان خان، آئیشہ عمر اور زارہ ترین سمیت دیگر شخصیات نے بھی انسٹاگرام پر رفع پر بمباری کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے دنیا سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں جہاں شعبی شخصیات نے اسرائیلی بمباری کی شدید مقالفت کی وہیں اداکاروں نے دعا کی کہ خدا اسرائیلی بمباری کا خاتمہ کرے اور فلسطینی سکھ کا سانس لیں خیال رہے کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر گزشتہ برس اکتوبر سے حملے اور بمباری جاری ہے گزشتہ ہفتے فلسطینی وزارت صحت نے بتایا تھا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں اب تک 36000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں